بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک کا ضعفہ بھیتے ہیں اللہ آپ پر مزید رحمتیں کرتا ہے آمین موزد دوستو آج ہم جس ٹوپک پہ بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں اور ہر ایک نے یہی کہا کہ جی یہ چیز ہمارے ہاں ہوتی ضرور ہے لیکن بڑی مشکلوں سے اور ایک کوئی میرے محترم دوست ایوب ریسرچ سنٹر کے محترم دوست ہیں کوئی بارش پروفیسر صاحب ہیں کوئی انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنائی کہ یہ سایہ دار جگہ یعنی کسی شیڈ کے اندر جہاں پر ہلکی بھلکی چھاؤں ہو وہاں پر تو کامیاب ہو سکتی ہے ادر وائد یہ ادرک جو ہے ہمارے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتی زیر نظر آپ جو دیکھ رہے ہیں پودا یہ ادرک کا ہے جنجر ادرک یعنی جنجر یہ پودے جنجر کے ہیں دھوپ میں پڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف میری آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ کوئی بھی چیز ہے پہلے یہ دیکھا کریں یہ فتوہ جاری کرنے سے پہلے کہ کیا ہمارے ملک میں یہ اگتی ہے یا نہیں فارق زمپر مثال کے طور پر اگر آپ حلدی کو دیکھتے ہیں اگر آپ حلدی کو دیکھتے ہیں اس کا پتہ یہ سیم لائک جیسے یہ ادرک کا پودا ہے یہ والا سیم لائک اسی طرح ہوتی ہے فرق صرف یہ کہ تھوڑے سے چوڑے پتے ہوتے ہیں اگر حلدی ہمارے ہاں دھوپ میں ہو سکتی ہے حلدی تو فیملی تو ادرک اور حلدی ایک جیسی ہے ایک ہی فیملی ہے رنگت میں بھی اوپر سے ایک جیسی ہوتی ہے میں اندرونی رنگت کی بات نہیں کر رہا میں بیرونی رنگت کی بات کر رہا ہوں ڈیزائننگ کی بات کر رہا ہوں کہ حلدی جو ہے اس کی رنگت جو ہے یہ دیکھیں یہ جو میں نے انگلی لگائی ہوئی یہاں پر بلکل اسی طرح کے سائز میں ہوتی ہیں حلدی کی گھٹلیاں بھی اور ادرک کی بھی پودا بھی سیم ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ حلدی اگتی ہے اور ادرک کہتی جی میں نہیں اگوں گی میرے بھائی میرے دوست میرے محترم سننے والے تمام بہنیں بھائی ذرا غور کریں کہ اگر یہ مارگیرشم چار سو روپے کلو خرید کر پکا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اپنے کھانوں میں تو ہمیں چاہیے کہ اس کو گھر میں اگائیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو ادرک میں بزار میں ملتی ہے وہی ادرک ہم اگا لے تو وہی کام دے گی نہیں میرے بھائی جس طرح آلو کا سیڈ الگ ہوتا ہے وہ چھوٹا چھوٹا سیڈ ہوتا ہے حلدی کا سیڈ الگ ہوتا ہے اسی طرح ادرک کا بھی سیڈ الگ ہوتا ہے جو سیڈ کی بریٹی ہے وہ آپ کو نہیں دے گی پودا اور پودا اگر دے گی تو اس کے نیچے سے بنے گا کچھ نہیں یہ درکھ اور سے دیکھیں کہ یہ لکھا ہے پرڈیکٹ آف تھائی لینڈ یہ دیکھیں درکھ اور سے ہمارے ہاں جو اگے گی پرڈیکٹ آف تھائی لینڈ وہ حلدی ہے وہ ادرک اگے گی جو بیج کے لیے استعمال ہوتی ہے بیج کے لیے اور بیج کی لیے جو ادرک استعمال ہوتی ہے وہ آج کل اس کی کلٹیویشن ہو رہی ہے اور وہ ادرک ہم فروری کے اینڈ بر اور مارچ کے آغاز میں لگا سکتے ہیں اپنی زمینوں میں جو صاحب کہتے ہیں اس کو سایہ چاہیے اس کو یہ چاہیے وہ چاہیے یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس میرے پودوں کے بیچ میں پڑی ہوئی ہے دیکھیں اور اوپر کوئی سایہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کوئی سایہ نہیں ہے میں یہ ٹیشو گلٹر کے لیے شیڈ بنا رہا تھا کسی وجہ سے اس کو روک دیا کیونکہ جو پیسہ میرے پاس تھا میں نے یہ بہتر سمجھا کہ بلوچستان میں مستوں کے علاقہ میں نے چوز کیا کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کو وہاں مکان کی ضرورت ہے چھت کی ضرورت ہے ان کو بھانس اور چونہ اور مٹی کی مدد سے مکان بنا کے دیے جائے یہ چھت ہم بعد میں بھی ڈال لیں گے اللہ مدد کرے گا بات کر رہے ہیں ادرک کی تو میرے بھائی ادرک اگتی ہے اگر ہم اس کو اگائیں تو اس کو بہت کم پانی چاہیے ہوتا ہے زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ کے سامنے نیچے ادرک بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ نہیں کہ ادرک بنی ہوئی نہیں میں ایسے ہوا میں آپ کو باتیں بٹا رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی ادرک بنی ہوئی ہے نیچے یہ آپ گوھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ادرک بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق بکشی ہے کہ میں جو بھی چیز کا ایکسپیرمنٹ کرتا ہوں پہلے اس کے بعد اس چیز کو میں سیل کرنے کی بات کرتا ہوں یہ دیکھیں پہلے میں اس کا ایکسپیرمنٹ کرتا ہوں خود کہ بھائی کیا یہ بن بھی جائے گی یا نہیں بنے گی تو یہ مارچ میں میں نے لگائی تھی اور ابھی میں اس کی تصویر آپ کو ویڈیو آپ کو بنا کر دے رہا ہوں اگر میں مارچ میں جیسے ہی اس کو لگایا تھا یہ اگی تھی تو میں آپ کو بنا کر دیتا آدھے لوگوں نے فتوہ جاری کرنا تھا کہ شادی چھڑے ہو پر بڑیاں 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 چھڑ دے ہو چھوٹ مار دے ہو نہیں ایسی بات نہیں ہے میرا کام تھا آپ کو چیز تجربہ مکمل کر کے آپ کو بتانا اور یہ عام موسم میں پڑی ہوئی ہے اگر یہ اس جگہ پر ابھی آپ سوچیں گے کہ یار اس میں کس چیز نے اگایا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں ادھرک اگانے کے لیے آپ کو جو مرگی کھانے سے مرگیوں کے نیچے سے مونجی کا چھلکہ نکلتا ہے نا چاول کا چھلکہ جو مرگی کھانے والے ڈالتے ہیں وہ چھلکہ لے لیں اگر وہ نہیں ملتا لکڑی کا بورا لیں اس میں مناسب گوبر کی خاد ملائیں تاکہ اس میں انرجی آ جائے اور اگر ہو سکے جو گنے والی فیکٹری کی راکھ ہوتی سوا وہ لے لے ساتھ اور ساتھ میں گنے والی فیکٹری سے جو مٹھ نکلتی ہے یعنی گنے کے اوپر والی مل وہ بہت طاقتور ہوتی ہے وہ لے لیں اس کو مکس کر کے ٹوکریوں میں آپ اپنی چھتوں کے اوپر ادھرک اگا سکتے ہیں میری ماں میری بہنیں میری بیٹیاں اپنے گھروں میں یہ چیز اگا سکتی ہیں تاکہ آپ کی فنینشل کریسز جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں آپ فنینشل کریسز سے نکل آئیں میرے سمیت ہم تمام لوگ اس وقت فنینشل کریسز میں ہیں اس کے لیے میں میند کرنی ہوگی تب ہم نکلیں گے حکومتیں کبھی نہیں نکالتیں ہمیں ہمیں معاشرے نے سوسائٹی نے گھروں نے محلوں نے گاؤں نے ایک دوسرے کو مل کر نکالنا ہوتا ہے ان کریسز سے ہمیں چاہیے کہ ہم سبزیات جتنی بھی ہیں گھروں میں اگائیں اگر ادرک ہم ٹوکر ہیں چار بائیں ٹوکر ہیں آپ اگا لیں اب کسال کی ادرک آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایک چھٹانک کی گھٹھی میں نے لگائی تھی ٹھیک ہے یہ سیڈگ والی ادرک جو ہے اس کی ہم ابھی بوکنگ کر رہے ہیں سیڈ والی ادرک کی ہم بوکنگ کر رہے ہیں اور یہ بوکنگ جاری رہے گی اکتوبر کی تیس تاریخ تک اکتوبر دو ہزار بائیس کی تیس تاریخ تک اس کی بوکنگ جاری رہے گی اس کے بعد پھر سیڈ vão پر بھنگا ہو جاتا ہے کیونکہ سٹوروں میں چلی جاتی ہے سیڈ بھنگا ہو جاتا ہے پینا میں مینگی خریدنی بڑتی ہے اس لیے اس کی بوکنگ ہم اکتوبر کی تیس تاریخ دو ہزار بائیس تک کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اگر کسی بھائی نے سیڈ بک کروانا تو ہم سے رجوع کر سکتا ہے اور میں یہ گرنٹی دیتا ہوں کہ اس کو کسی سائے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اکارہ میں جہاں پر پینتالیس چوتالیس ٹمپریچر رہتا ہے وہاں پہ اگر یہ سربائیب کر کے یہاں تک پہنچ گئی ہے آگر تو اب سردی ہے دسمبر میں اس کی نومبر کے انڈ اور دسمبر کے شروع میں اس کی کلٹیویشر ہو جائے گی پٹائی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں آپ کتنی نکلی ہے ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھا کریں تنقید کریں برائے صلاح تنقید کریں تنقید برائے تنقید نہ کریں کسی کا حوصلہ توڑا نہ کریں اس کو حوصلہ دیا کریں اپنی سوچ کو مصبت رکھیں پازیٹیو رکھیں اچھی سوچ رکھیں مائنس سوچ نہ رکھیں نیگٹیو سوچ نہ رکھیں سوچ سے انسان بڑا بنتا ہے پیسے پاسے انسان بڑا نہیں بنتا دنیا میں وہی بڑا انسان کہلاتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے اجتماعی کوشش کریں بڑی سوچ پیدا کریں اپنے آپ کو باشعور قوم میں شامل کریں میں آپ سب سے آخر میں اقتماس کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تاکہ مجھے بھی تھوڑا بہت اس کا بینیفٹ ہو ٹھیک ہے جی؟ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ پاکستان زندہ باد